السلام علیکم جی کیا حال چال ہے ملکیں بہت برے حلا چل رہے ہیں اور ہم لوگ اتنے جذبتی قوم ہے کہ ہر چیز اپنی ہی توڑا ہے اور اگلے دس پندہ سالوں تک وہ چیز صحیح نہیں ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے اتنی مشکل سے پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں اور ہم لوگ نے انہیں بھی جلا دیا ختم کر دیا بسس توڑ دی ہیں ٹول پلازا جلا دیئے لیکن ان سب کے علاوہ میرے دماغ میں کل سے ایک ہی بات سرکولیٹ کر رہی ہے جس سے مجھے اتنا ڈسٹرپ کیا ہوئے کہ وہ بندہ جو دن کی دہاڑی کا پندرہ سو ہزار پیا کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسی دن کا کھانا لے کے جاتا ہے گھر اس بندے کا کیا ہوا گا سب کاروبار بند ہر چیز بند سنسان ہوا ہوئے ہر جگہ اور وہ بندہ کیا کرے گا مسلہ رحم کرے دوا کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کس سائٹ پہ ہیں میں کیا جواب دوں کس سائٹ پہ ہیں اور جب انسان کچھ نہیں کر سکتا نا انسان سوچتا رہتے ہیں سوچتا رہتے ہیں سوچتا رہتے ہیں میں اتل کرتے ہیں میں پاس جادو کی چھڑی ہو گھماؤں اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے لیکن جو سسٹم جتنا خراب ہو چکے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ صدیاں لگ جائیں گے اور باقی پوری دنیا تو خوش ہو رہی ہوگی پاکستان کتنا بے وکوف ملک ہے کہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں اور وہ ہی لڑی جا رہے ہیں اور اتنا لڑے ہیں کہ انہوں نے اب اردگرد کے جو ہمسائیں ہیں ان کو بھی ساتھ انوالف کر لیا ہے وہ بھی لڑے ہیں گھر کے دو بھائی بھی لڑے ہیں اور پورا اس طرح سرکل آپ کا گالی گلوچ بر رہے ہیں الفاظ لڑائیاں جھگڑیں خیر کون سچا کون جھوٹا کون عماندار کون بے ایمان ہر چیز سائٹ پر کرتو بس ایک چیز سوچو ہمارا ملک ہم نے اس کو کس طرح چلانے ایک جب بچہ بیمار ہوتے نا ماں اس کو دو لگاتی ہے کان کے نیچے کہ تمہیں تھنڈا پانی نہیں پینا تھنڈا پانی پیو گے نا ڈانٹ پڑے گی اسی طرح لیڈرز کچھ آئیے کہ اپنے گھر کی حفاظت کریں اب میں یہ سوچ رہی تھی جتنا جذبہ نون اور پی ٹی آئے کے لوگوں میں ہے اگر یہ جذبہ اکٹھا ہو جائے اور یہ ملک کے لیے جذبہ دکھائے تو ہمارا ملک کہاں پہن سکتا ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں نون اور پی ٹی آئے کے لوگ جب اکٹھے ہو جائے سب پارٹیز کے اور پاکستان کے لیے جذبہ دکھائیں کو پاکستان کی طرف دیکھیں تو اس کو اسی طرح ماریں اور سارا کچھ جواب دیں تو ہمارا ملک کہاں چلا جائے گا محنت کریں کہاں چلا جائے گا ہم آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں سوری لیکن خیر چلے ہم میری آنڈی چولے پہ ہم میں چلتی ہوں اللہ حافظ اللہ بہتر کرے گا